ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سینیما گرافکس میں آج میں ریسینٹلی ریلیز ہوئی ایک ریلیجیس ہورر مووی کو ایکسپلین کروں گا جس کا نام ہے دا انہالی یہ مووی سال 1983 میں جیمز ہوبرٹس دورہ لکھی گئی کتاب شرن دا انہالی پر بیجڈ ہے اس مووی کے رائٹر ڈائریکٹر ہیں ایوان اسپیلیو ٹوپولوس اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 5 آٹ آف 10 اگر آپ کو ہمارا ایکسپلینیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر تتھا کمنٹ کرنا نہ بھولیں یدی چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اوشیہ دبا دیں جس سے آپ تک ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے ہماری انسٹاگرام کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے تو جائیے اور ہماری انسٹا آئیڈی کو بھی بہت سارا پیار دیجئے اس چینل سے ریلیٹڈ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کو وہاں پر ملتی رہے گی اس مووی کی ایکسپلینیشن سے پہلے اس کے کچھ ایمپورٹنٹ کاریکٹرز کے بارے میں جان لیتے ہیں جیری جو کی جانا مانا ٹی وی اینکر تھا تتھا جو فیک نیوز ٹیلی کاشٹ کرنے کے لیے بدنام تھا میری جسے ٹین فٹی فائف میں ایک پریشت دوارہ جلا کر مار دیا گیا تھا تتھا اس کی سول کو کورن بی بی ڈال میں قید کر دیا گیا تھا ایلیس جو کی فادر ہیگنز کی بھتیجی تھی تتھا گونگیوہ بہری تھی نٹیلی گیٹس جو کی ایلیس کی ڈاکٹر تھی اور اس سے سائن لینگویج وی بات کرتی تھی مانسائنہ ڈلگریٹ جو کی ایکزورسٹ پریشت تھے تتھا جو ایلیس کے دوارہ کیے گئے میریکلز کی جاج کرنے آئے تھے تو اب شروع کرتے ہیں اس تھماکے دار مووی کی ایکسپلینیشن کی مووی کی شروعات سال 1845 کے ایک فلیش بیک کے ساتھ ہوتی ہے جہاں ایک ایگزورسٹ پریشت اور کچھ کیتھولک فالوورز نے ایک لیڈی کو ایک پیڑ سے لٹکایا تھا وہ لوگ اب اس کے فیس پر ایک آئرن ماسک لگا کر اسے زندہ جلا ڈالتے ہیں وہ ایگزورسٹ پریشت اس لیڈی کی سول کو ایک کورن بی بی ڈال میں قید کر دیتا ہے اب اسٹوری پریزنٹ میں شفٹ ہوتی ہے جہاں ہم جیری فن نام کے ایک ریپورٹر کو دیکھتے ہیں جیری ایک زمانے میں بگ شوٹ ٹی وی نیوز اینکر ہوا کرتا تھا فیک نیوز فیلا کر فیمز بنا اور پیسے کمائے ایک ایسی ہی فیک سکینڈل میں فس کر اس کی جاب پیسہ اور عزت سب کچھ لٹ گیا اب وہ میساچوسٹس کے اسمال لوکل آن لائن ٹیبلائٹ کے لیے کانٹریکٹ بیسز پر سینسیشنل نیوز کور کرتا تھا وہ اب ایک سمال ٹاؤن بین فیلڈ میں لوکل فارمر کے پاس آیا تھا جس کی گائیوں پر کسی نے حملہ کیا تھا جیری کو یہ نیوز مسالے دار نہیں لگتی اور وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اسے وہاں کے ایک سوکھے پیڑ سے آواز سنائی دینے لگتی ہے یہ وہی پیڑ تھا جس میں اس لیڈی کو ایٹین فورٹی فائف میں جلایا گیا تھا یہ چرچ کے بلکل بگل میں تھا اس پیڑ پر ایک ریون برڈ بیٹھی تھی جو جیری کے آتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اگین ریون برڈ جیری کو اس پیڑ کے نیچے ایک کورن بیبی کی ڈال ملتی ہے اسے چین سے باندھا گیا تھا اور اس پر ایک ڈیڈ بھی لکھی تھی فیب ٹھارٹی فاشٹ ایٹین فورٹی فائف یہاں فارمر اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ کورن بیبیز ہیں جسے اکثر فارمرز گوڈ لکھ کے لیے اپنی فیلڈ میں گارتے تھے اسے دیکھ کر جیری کو ایک زبردست آئیڈیا آتا ہے وہ اس کورن بیبی کو توڑتا ہے اور اس فارمر کو اس کے ساتھ کھڑا کرتا ہے وہ نیوز ریپورٹ میں لکھتا ہے کہ فارمر کے کھیت میں ایک انشین ڈال ملی ہے جس کے بعد سے اس کے گائیوں پر اچانک حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں ڈال سے نکلے شیطانوں نے گائیوں پر اتیچار کرنا شروع کر دیا ہے بیسکلی وہ ایک فیک اسٹوری کو کریئٹ کر رہا تھا رات میں جیری کار میں واپس جا رہا تھا تب ہی اچانک ایک لڑکی اس کے کار کے سامنے آ جاتی ہے وہ بیلنس کھو دیتا ہے اور کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جیری جب اس لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ چلتی ہی جا رہی تھی وہ جا کر اسی پیڑ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے جس پیر پر ریون برڈ بیٹھا تھا وہ پسیج اسٹیٹ میں تھی جہاں وہ جیری کو تھینکس بولتی ہے بعد میں وہ وہیں پر گر کر بے ہوش اڑاتی ہے جیری اسے اٹھا کر چرچ لے جاتا ہے جہاں فادر ہیگنز تھے اس لڑکی کا نام ایلیس تھا جو فادر ہیگنز کی بھتیجی تھی ایلیس بچپن سے ہی گونگیوہ بہری تھی جسے اس کی فیملی ڈاکٹر نیٹیلی گیٹس آ کر چیک کرتے ہیں ایلیس کو یہاں ہوش آتا ہے اور وہ نیٹیلی سے سائن لینگویج میں بات کرنے لگتی ہے جیری یہ دیکھ کر تھوڑا کنفیوز تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی اس نے ایلیس کو تھینکس کہتے ہوئے سنا تھا نیٹیلی اس بات میں جیری کو ایک چیپ ہوتل میں ڈراؤپ کر دیتی ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نیکسٹ مارننگ جیری ایلیس کو چیک کرنے آتا ہے جہاں چرچ میں پریئر چل رہی تھی ایلیس کو یہاں میری کے سٹیچو کے سامنے بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے جو اچانا کٹ کر چلنے لگتی ہے اسی چرچ میں آئی سب ہی گرلز بھی اسے فالو کرنے لگتی ہیں وہ سب اب پزیشڈ سٹیٹ میں تھی جو لائن میں ایلیس کا پیچھا کر رہی تھی ایلیس اس پیڑ کے سامنے جا کر رکھتی ہے جہاں اسے ایک لیڈی کا سول دکھائی دیتا ہے فادر ہیگین جیری اور باقی لوگ بھی اب ایلیس کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے جیسے ہی فادر ہیگین ایلیس کو ٹچ کرتے ہیں ایلیس فرس ٹائم بولتی ہے اور کہتی ہے یہاں ایک لیڈی ہے وہ سب کو کل پھر سے آنے کے لیے کہہ رہی ہے اس کا نام میری ہے وہاں پر آئے سب ہی لوگوں کو یہ ایک میرکل لگتا ہے کیونکہ وہ سب ہی ایلیس کو برسوں سے جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ وہ بہری ہے اور بول نہیں سکتی انہیں یہ مدر آف جیزس کرائیس میری کا میرکل لگتا ہے نیٹیلی بھی ایلیس کو بولتے دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے اور وہ اس پر ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے ٹیسٹ میں سب کچھ نارمال تھا جس سے اس کی کنفیوزن اور بھی بڑھ جاتی ہے جیری اپنے پرانے نیوز چینل کے ایمپلائی مونکہ کو کانٹیکٹ کر کے اس بریکنگ نیوز کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے اور وہ سچ بول رہا ہے بٹ مونکہ اس پر یقین نہیں کرتی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات میں جیری کو ایک سپنا آتا ہے جہاں وہ ایک اولڈ گھر کو دیکھتا ہے جس کے سامنے جھرنا پہ رہا تھا اس میں سے ایک بلیک شیڈو والا اسپریٹ بہار آتا ہے اور جیری پر حملہ کر دیتا ہے جیری اسی بھیانک سپنے کے ساتھ اٹھتا ہے جہاں اس پر اب پانی ٹپک رہا تھا اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اگلے دن ایلیس سے ملنے کئی ساروں لوگ آئے تھے جس میں سے ایک ڈیفرینٹلی انیبلڈ بچہ بھی تھا ایلیس اس کے پاس جا کر اسے میری پر وشواس رکھنے کے لیے کہتی ہے اور اسے اٹھنے کے لیے کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ بھی فرس ٹائم چلنے لگتا ہے وہاں آئے لوگ ایلیس کے سامنے اپنا سر جھکا کر اسے پری کرنے لگتے ہیں یہ بھکتوں سے بھرا کریشن ٹاؤن تھا اس لیے آستہ ڈیپ تھی جیری ان سب کو ریکارڈ کرتا ہے جو اپرینٹلی اب ایک انٹرنیشنل نیوز بن چکی تھی اب بوشٹن سے بائشب گلز آتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کرتے ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ دنیا میں مدر میری کے تین مین شرنس ہیں جہاں لاکھوں لوگ روز وزٹ کرتے ہیں ان پلیسز میں بھی مدر میری نے مریکل کیا تھا اس ٹائم میں بھی ویٹیکن نے اس کی ویلیڈٹی کو ٹیسٹ کیا تھا اور انہیں شرن کے طور پر مانا بھی تھا بائشب گلز آتے ہیں اب ویٹیکن سے آئے ایکزورسسٹ پریسٹ مانسائنر ڈلگریڈ کو سب سے انٹرڈیوز کرتے ہیں فادر ڈلگریڈ کہتے ہیں کسی بھی مریکل کو مریکل مارنے کے لیے تین ٹیسٹ ضروری ہے پہلا مریکل کرنے والے کو کسی بیمار آدمی کا علاج کرنا ہوگا جس کا علاج ناممکن ہو مطلب بیمار آدمی ٹھیک ہو کر چلنے پھرنے لگنا چاہیے یہاں فادر ڈلگریڈ اسپیکٹیکل تھے کیونکہ اس نے کئی ہاکس مریکل کو اجاگر کیا تھا اب ہمیں دکھایا جاتا ہے جیری بائشب گلز اور فادر ڈلگریڈ سے ایلیس کا ایکسکلیوزیو انٹرویو لینے کے لیے بات کرتا ہے کیونکہ ایلیس اس سے کمفرڈیول تھی جیری ایک ناشتک تھا اس لیے بائج نہیں ہوتا اس کے خراب ایمیج کے باوجود بھی بائشب گلز اسے ایک سیکنڈ چانس دینا چاہتے تھے کیونکہ ایوریون ڈیزروڈ سیکنڈ چانس اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں فادر ہیگنز کو دکھایا جاتا ہے جو تھوڑا چلتت تھے انہیں وہ ٹوٹا ہوا کارن بیبی ڈال اس ٹری کے پاس ہی ملتا ہے جسے جیری نے توڑ دیا تھا ہمیں یہاں پھر سے وہ بلیک شیڈو والا سپریٹ دکھایا جاتا ہے جو اسی پیڑ سے نکلتا ہے بعد میں جیری فادر ہیگنز سے ملتا ہے جو اس کے اور ایلیس کے انٹرویو سے بلکل بھی خوش نہیں تھا وہ کہتا ہے جہاں جہاں گوڈ اپنا چرچ کھولتا ہے وہاں وہاں ڈیویل اپنا گھوصلہ بھی کھولتا ہے یعنی ڈیویل ان جیسے میریکل سے اٹریکٹ ہوتا ہے وہ ایلیس کو لے کر چندت بھی تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کی اب اس پر ڈیمانک حملہ ہونے کا چانس ہے فادر ہیگنز یہاں سٹیج فور کے لنگ کینسر سے جوج رہا تھا اور اس کے پاس ٹائم بہت کم تھا اب ہم فادر ڈلگریڈ اور جیری کو چرچ میں دیکھتے ہیں جہاں ایلیس ایوی ماریا سانگ کو بیوٹی فولی گا رہی تھی مطلب دو ہی دنوں میں وہ بولنے سے سیدھا ایک ریلیجیس سانگ گانے لگی تھی واؤ ایٹس امیزنگ تب ہی فادر ہیگنز تڑپتے ہوئے زمین میں گرتے ہیں شاید انہیں ہارٹ اٹائک آیا تھا انہیں ساس لینے میں دکت آ رہی تھی ایلیس ان کے پاس جا کر انہیں اپنی شردہ میری پر رکھنے کے لیے کہتی ہے جیسے ہی فادر ہیگنز ہاں بولتے ہیں ایلیس ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے انہیں کیور کرتی ہے مطلب ایک ہی پل میں ان کا کینسر ہارٹ اٹائک سب ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد فادر ہیگنز کو ایلیس کے پیچھے اسی بلیک شیڈو کو دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتے ہیں فادر ڈلگریٹ بھی اسے دیکھ کر حیران تھے کیونکہ ان کی تینوں کنڈیشنز پوری ہو گئی تھی فادر ہیگنز بیمار تھے ان کا کینسر انکیوریبل تھا ان کا علاج بھی ترنت ہوا بعد میں بائشب گلز آ کر بینٹ فیلڈ کو شرن ڈکلیئر کرتے ہیں ایلیس انٹرنیشنل کلٹ بن چکی تھی جیری کو بھی اس کے پرانے نیٹورک سے آفیس بلائے جاتا ہے جہاں وہ اپنا پرانا ایڈیٹر پوشٹ واپس مانگتا ہے بینٹ فیلڈ کے کچھ لوکلز اس سے ڈر کر ٹاؤن کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں جیری ڈاکٹر نٹیلی کے ساتھ ایک دینر پر جاتا ہے جہاں وہ اسے کورن بیبی کی سٹوری بتاتا ہے ڈاکٹر نٹیلی کہتی ہے کورن بیبی اس کو فارمر گوڈ لکھ کے لیے گارتے تھے بٹ انہیں ایویل سپریٹ کو کنٹین کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا ان پر ایک ایمپوسیبل ڈیٹ لکھتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ ایک ایویل سپریٹ ہے جیری اس سے تھوڑا ڈر جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلی سٹوری کے چکر میں اس ڈال کو توڑا تھا نیکسٹ مارننگ وہ ڈاکٹر نٹیلی کے ساتھ واک پر گیا تھا یہ دونوں اسی جھرنے والے پلیس پر جاتے ہیں جسے جائری نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا یہ چرچ کی ہی ایک پروپرٹی ہوا کرتی تھی جو اب ویران تھی جائری کا ایلیس کے پرتی فیت اب کریک کرنے لگا تھا اسے اس جھرنے کے پانی میں وہ بلیک شیڈو والا سپریٹ اب ریال میں دیکھتا ہے اب سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم فادر ہیگنز کو چرچ میں دیکھتے ہیں جسے ایک ڈائری ملتی ہے میرے نام کی ایک لیڈی تھی جو ڈائیویل کی سیوک تھی اس نے کئی سارے میریکلز کیے تھے میریکلز کے بدلے وہ لوگوں کی سول پر قبضہ کر لیتی تھی اس نے ڈائیویل سے ڈیل کی تھی جتنی زیادہ سول اس کے پاس ہوں گی اتنی زیادہ طاقتور وہ بنتی جائے گی اس لیے اس ٹائم کے پریشٹ نے اسے کیپچر کر کے جلوا دیا تھا اس کی سول کو بھی کارن بیبی میں قید کر دیا تھا فادر ہیگنز یہ سب پڑ کر شوق میں تھے انہیں اب میری کا گھوشٹ ہانٹ کرنے لگا تھا وہ انہیں ان کی ہی چرچ میں لٹکا کر مار ڈالتی ہے بائشب گلز کو یہ صرف ایک سوسائیڈ لگتا ہے جس کی نیوز کو وہ جیری کی مدد سے دبانا چاہتے تھے اسے وہ ہارٹ اٹیک ڈیکلیئر کرتے ہیں ایلیس کو بھی وہ یہی بتاتے ہیں جس سے وہ کافی دکھی ہوتی ہے وہ جیری کو ایکسکلوزیو انٹرویو دے رہی تھی جہاں جیری اس سے انڈیریکٹلی پوچھتا ہے کہ شاید میری ڈیمونک بھی ہو سکتی ہے وہ اس سے فادر ہیگنز کی وارننگ کو بھی بتاتا ہے انٹرویو کے دوران ہی ایلیس پھر سے پوزیشن اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے وہ کہتی ہے ڈاؤٹ شردہ کو کم کرتا ہے اس سے صرف شراب لگتا ہے بیسیکلی وہ اس پر بینا شک کے یقین کرنے کے لیے کہہ رہی تھی جیری جلد ہی یہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے بس اسے اب یہ سمجھنا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے یا دال ہی کالی ہے وہ رات میں انٹرویو کے ویڈیو کو سلو موشن میں ریوائنڈ کر کے دیکھنے لگتا ہے اسے کلیرلی وہی بلیک شیڈو والی سپریٹ دکھائی دیتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا کمپیوٹر کرپٹ ہو کر بند ہو جاتا ہے اگلے دن جیری نٹیلی کو لے کر چرچ میں ارچیوز میں جاتا ہے جہاں اسے فادر ہیگنز کو ملی ڈائری مل جاتی ہے اسے اب سب کچھ کلیرلی سمجھ میں آ چکا تھا تب ہی میری کا گھوشٹ ان پر حملہ کر دیتا ہے بعد میں یہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جہاں اسے اب اس کی پرانی جوب مل چکی تھی جیری اب ایلیس کی نیوز کو ٹیلی کاشٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس سے اس کی طاقت بڑھ سکتی تھی بٹ مونکہ پھر بھی ٹیلی کاشٹ کر دیتی ہے نیوز میں ٹی آر بھی بھگوان ہے بعد میں جیری ڈائری لے کر بائش اپ گلز اور فادر ڈل گریٹ کے پاس جاتا ہے جہاں بائش اپ گلز ہستے ہوئے کہتے ہیں یہ سب مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کیونکہ اس کے ریکارڈز ہمارے پاس پہلے سے ہی تھے یہاں پر بائش اپ گلز ایک شریف بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس سے چرچ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہونے والا تھا ان کے مطابق لاکھوں لوگ اسے وزٹ کرنے آنے والے تھے فادر ڈل گریٹ کو بھی یہ سن کر شاک لگتا ہے کیونکہ یہ کلیرلی پولٹکس تھی فیت کو اپنے فائدے کے لیے بائش اپ یوز کرنا چاہتا تھا جیری انہیں ایکسپوز کرنے کی بات کہتا ہے بٹ اس کی کریبیٹی بائش اپ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی اس لیے انہوں نے اسے سیکنڈ چانس دیا تھا اب جیری چرچ کے ارچیوز پڑ رہا تھا اس میں بھی وہی سب لکھا تھا جو ڈائری میں لکھا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میری کا ایک بیٹا بھی تھا میری کی ڈیویل کے ساتھ ڈیل تھی اس کے مطابق اس کی سول صرف اس کی ہی بلڈ لائن کو پزیس کر سکتی تھی اس نے ایلیس کو اس لیے پزیس کیا تھا کیونکہ وہ اس کی ہی ونچس تھی میری کو ختم کرنے کے لیے ایلیس کی سول پر چپکی میری کی سول کو مٹانا ضروری تھا اسی ٹائم میری کا گھوشٹ وہاں آ کر جیری پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پادر ڈل گریٹ ٹائم پر آ کر اس پر ایکزورسزم کرتے ہیں اسے بھگاتے ہیں اب ان کو بھی جیری کی بات پر یقین آ گیا تھا اور وہ بھی اسے پھر سے کورن بیبی میں قید کرنے کا پلان بناتے ہیں ادھر ایلیس نے شہر کے سبھی لوگوں کو بلائیا تھا ان کو اپنی شردہ کو میری کے پرتی سمرپت کرنے کے لیے کہہ رہی تھی اسے مونی کا لائف ڈیلی کاشٹ کر رہی تھی جسے لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے جیسے ہی فادر ڈل گریڈ ریٹوول کرنے جاتے ہیں اس کے سامنے کے کروسفکس جلنے لگتے ہیں اس کی آگ ان پر بھی آ جاتی ہے اور وہ جل کر مر جاتے ہیں میری کی طاقت بڑھنے لگی تھی اس لیے اسے روکنا اب ضروری ہو گیا تھا جیری یہاں ایک دھاسو پلین مناتا ہے میری کی طاقت لوگوں کی شردہ پر نربھر تھی یدی وہ لوگوں کی شردہ کو توڑ دیتا تو اس کی طاقت بھی کم ہو سکتی تھی اس لیے وہ اور نٹیلی واپس چر سائٹ پر جاتے ہیں جہاں کئی سارے لوگ تھے نٹیلی ایلیس کو سائن لیگویجر سمجھاتی ہے کہ میری ایک ایویل ہے اس کی بات مت سنو جیری یہاں آئے سب ہی لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ سب میریکل نہیں ایک چھل ہے وہ ایلیس سے کہتا ہے کہ اس کا بہرہ پین اپنے آپ ہی ٹھیک ہوا ہے وہ اس بچے کے پیر کو ٹھیک ہونا ایک پلیسپو ایفیکٹ بتاتا ہے وہ سب ہی سے اپنے فیت کو گاڈ میں ہی رکھنے کے لیے کہتا ہے یہاں پر جیری کلیرلی جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ میریکل سچ میں ہوئے تھے بٹ اس کی ایمیج ایک فیک نیوز میکر کی ہی تھی جب وہ سامنے سے آ کر کہتا ہے کہ یہ سب فیک ہے تو لوگ بڑی آسانی سے اس پر یقین کر لیتے ہیں کیونکہ اس نے ایسا پہلے بھی کیا تھا ایلیس کو بھی اب جیری اور نیٹیلی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ بھی پبلکلی سب کو میری کے خلاف کر دیتی ہے ایلیس ابھی بھی ایک ٹینیجر ہی تھی اس کا بہرہ پن دور ہو گیا تھا وہ میری کے بہکاوے میں آ گئی تھی کیونکہ وہ اسی کی ونشیچ کی تھی وہ بھی یہاں ایک وکٹم ہی تھی جیسا ہی لوگوں کا فیت میری کے اوپر سے ختم ہوتا ہے میری گصے میں اس پیڑ سے بہار آتی ہے سب کو ڈراتی ہے سب سے پہلے وہ بائشب گلز کو مارتی ہے اس کی سول کو کنزیوم کرتی ہے بعد میں وہ جیری پر بھی حملہ کرتی ہے بٹ ایلیس جیری کے سامنے جا کر اسے بچا لیتی ہے میری ایلیس پر بھی حملہ کرتی ہے جس سے اس کی سول پر چپکی میری کی سول جل کر ختم ہو جاتی ہے ایلیس پر لگا شراب اب ختم ہو چکا تھا جیری ایلیس کو اس کی لائف بچانے کے لیے تھانکس بولتا ہے بعد میں سبھی لوگ مل کر فادر ہیگنز کی قبر پر جا کر اپنی رسپیکٹ پر کٹ کرتے ہیں ایلیس پھر سے گنگی ہو گئی تھی اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس مووی کی سٹوری لائن کے بارے میں 1845 میں میری نام کی ایک لیڈی کو ایک پریسٹ نے جلا کر مار دیا تھا اور اس کی سول کو کورن بیبی میں قید کر دیا تھا کیونکہ وہ ڈیویل کی ونشہس تھی جیری نام کا ایک پترکار اس کورن بیبی کو توڑ کر اس کی سول کو آزاد کر لیتا ہے جس کے بعد اس کی سول ایلیس نام کی ایک لیڈی کو پزز کر لیتی ہے اور بیماروں کو ٹھیک کرنے کی شکتی حاصل کر لیتی ہے جیسے جیسے بات پھیلتی ہے اور لوگ اس کے چمتکاروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس پر اپنی شردھا ویقت کرتے ہیں اس کی شکتی مضبوط ہوتی جاتی ہے جیری کو جب میری کی اصلیت کا پتا چلتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کی شردھا کو تیاغنے کے لیے کہتا ہے جس سے میری کی سول کمزور ہو جاتی ہے اور آخر میں وہ جل کر مر جاتی ہے تو یہ تھی The Unholy Movie کی ہندی ایکسپلینیشن اس کے ویڈیویل ایفیکس ساؤنٹ ریسی اور کرداروں کی ایکٹنگ آپ کو باندھے رکھتے ہیں تو میں پرسنلی آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اس مووی کو ایک بار ضرور دیکھیں اب ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں تتہ کمنٹ کرنا نہ بھولیں یدی چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اوشے دبا دیں جس سے آپ تک ہماری نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے تو میں اب آپ کو ملتا ہوں ہمارے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے stay home stay safe